بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیب چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہیں خیر خیریہ سے ہیں اور آج کا ولوگ ہے کچھ شاپنگ پہ کیونکہ میں جیسے بتا رہی ہوں کچھ دنوں سے کہ میں پاکستان جانے والی ہوں تو تو اسی حصہ سے میں نے سوچا تھوڑی بہت جو ہے وہ شاپنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے کیونکہ ایک دم سے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آج میرے ہزبنڈ کی جو ہے وہ ہاف لیو تھی تو میں نے سوچا چلو کچھ جو ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور کچھ وینڈو شاپنگ کرتے ہیں کچھ پتا چلے گا کس طرح کا حساب ہے اور تو ہم آگئے تھے مارکیٹ کیونکہ بچوں کو میں نے سکول چھوڑ دیا تھا مومین کو بھی میں دو تین دن سے جو ہے وہ سکول اس کو میں نے ری سٹارٹ کروا دیا ہے تو اس کو ہم نے سکول چھوڑا اور وہی سے ہم جو ہے سیدھے آگئے تھے مال اور یہاں آکے میں کچھ ڈریسز وغیرہ دیکھ رہی تھی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور تو یہ اچھ ایم میں ہے اور یہاں کے ڈریسز سارے وہی ہیں تقریباً دو چار سالوں سے جو آ رہے ہیں اور یہ والا ڈریس جو ہے یہ تھوڑا سا مجھے ڈیفرنٹ لگا تھا لیکن اسی طرح کے پیٹرن میں بہت سارے اور جو باقی جتنی بھی فینسی فراکس وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً ہم جو ہیں وہ لے کے پہن چکے ہیں ایک سال دو سال پہلے تو اتنے کچھ خاص مجھے جو چیزیں اچھی نہیں لگی تھی تو کچھ میں نے کیابی سے شاپنگ کی کچھ کمپو سے کی اور کچھ ایک دو چیزیں جو ہے میں نے چرن ایم سے لی تھی بچوں کے بہت سے کپڑے اور ان کے شوز بغیرہ اور ان کی ضرورت کی چیزیں میں نے کافی جو ہیں وہ لے کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ زیادہ کپڑے جو ہیں وہ میں لے لیتی ہوں جب ونٹر سیل لگتی ہیں یا پھر سمر سیلز تو کیونکہ پچھلے سال ہی ہمارا ارادہ تھا مطلب اسی سال کے سٹارٹ میں جانے کا تو ہم نہیں جا سکے تو کچھ جو ہے وہ شاپنگ جو ہے کافی سار چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک میں نے وہ نکال کے چیک نہیں کی کہ کون سی چیزیں ہیں کون سی نہیں تو آج میں نے سوچا میں ذرا راؤنڈ لگا کے آتی ہوں کہ کس طرح کا حال ہے مارکیٹوں کا تو پھر میں جو ہے رام سے دیکھوں گی چیک کروں گی چیزیں نکال کے اور پھر جو چیزیں مجھے ضرورت ہوں گی وہ میں پھر بائیکال لوں گی تو کچھ فراکس تھی یہاں پہ مطلب ہے کیونکہ آیات جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے تو تو ویسے بھی اس کو جو ہے نارملی بھی پین شرٹس ویرا پینی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی لیکن سکول میں زاہر سی بات ہے وہ اسی طرح کے کمفرٹیبل ریس ہی چلتے ہیں تو وہ پھر پین لیتی ہے لیکن یہاں فراکس ویرا جو سکول میں زیادہ نہیں پین سکتے تو ابھی تو پاکستان جانے تو زیادہ سی بات ہے کچھ میں اس طرح اس طرح اس طرح کے اس کے دریسز دیکھوں گی اس طرح کا بھی اس کا فراک ہے جو اس نے ایک دو دفعہ پینے سے جو ہے ٹی پنگ کلر میں تو وہ بھی نیو ہے تو اسی لیے میں زیادہ جو ہے اس کی پریفر کروں گی اس کی لیے خریدنا چیزیں جو ہے کرتہ ٹائپ اور کچھ اس طرح کی اور یہ ہم آگے تھے ایک یہاں پہ شاپ ہے فیفٹی میلانو نام ہے اس کا اور اس پہ تقریباً مکس برینڈز ہوتے ہیں مطلب جس طرح کے کچھ کرتے فیل ہے اور سپرنگ فیلز وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں جو سیلز وغیرہ میں بچ جاتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ یہاں پہ لاکھے اسی یہ انہی کی جو ہے نا برینڈ شوپ ہے تو یہاں پہ وہ سارے مکس کر کے تو وہ پھر سیل کرتے ہیں یہاں پہ بھی تقریباً سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ جو ہے لگی ہوتی ہے سیل سب پہ نہیں لگ سب پہ لگی ہوتی ہے تقریباً کیونکہ یہ برینڈیڈ ہوتی ہیں چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر بھی مطلب ڈسکاؤنٹ کر کے بھی تو پھر بھی جو ہیں وہ کافی مہنگی لگتی ہیں تو ان میں سے ایک دو فراک تھے جو میں نے جو ہیں پہلے کورتے فیل میں بلکہ میں ایک تو لے کے آئی تھی اور پھر میں نے واپس کیا تھا کیونکہ مجھے پہن کے اچھا نہیں لگا تھا لاس جو ونٹر سیل تھی اس میں تو یہاں سے میں چیک کر رہی تھی میں نے اپنے لئے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا مجھے اپنے لئے جیکٹ چاہیے جو نارمل سائز کی ہوتی ہے اور تھوڑی درمیانے مطلب اس کا ویٹ بھی اس طرح کا ہو بہت زیادہ موٹی نہ ہو اور پتلی بھی نہ ہو کیونکہ میرے پاس جو ہیں لانگ جیکٹس کافی ہیں لیکن میں اس طفح لے کے نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پاکستان میں مجھے اتنی زیادہ شدید سردی محسوس نہیں ہوتی کہ میں وہاں پہ لانگ جیکٹس پہن ہوں موٹے موٹے کوٹ تو یہاں سے بھی بس اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کیونکہ رستے میں سردی ہوتی ہے جاتے وقت بھی ہیٹر ہوتے ہیں زیادہ سی بات ہے گاڑی میں بھی اور وہاں ائرپورٹ پینٹر ہو جائیں تو پلین وغیرہ میں تو بلکل بھی مطلب اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی کہ ہم اور اس کا ویٹ وہ کافی زیادہ ہوتا ہے پھر اٹھانی پڑتی ہیں سب کی جیکٹس ہی الاغ الاغ تو اس لئے میں نے سوچا ہے اس دفعہ میں جو ہے نا وہ لائٹ ویٹ جیکٹس وغیرہ لے کے جاؤں گی تو شاپنگ ہم نکال لی تھی اور آتے ہوئے ہم مومن کو بھی لے آئے تھے سکول سے اور گھر آ کے جو ہے وہ مومن کو کھانا وغیرہ کھلا کے میں نے سلا دیا تھا ویسے اس نے لنچ وہی پہ کرتا ہے لیکن سکول میں اس کو اتنا زیادہ کھانا پسند نہیں ہوتا تو اس لئے وہ میں پھر گھر آ کے اس کو کھانا کھلاتی ہوں اور پھر وہ سو جاتا ہے ابھی ہے ایوننگ ٹائم اور تقریباً چار بچ گئے ہیں اور نویس صاحب کو میں نے بولا ہے کہ وہ بچوں کو لے آئے سکول سے کیونکہ مومن سو گیا ہے تو اس کو کھلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو میں نے کہا آپ لے آئیں تو جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہے اگر سموسے ہیں تو نکال دو تو فرائی کر دینا آنے تک تو میں دیکھے تھے فریزر میں سموسے نہیں تھے جو میں بنا کے فریز رکھتی ہوں لیکن ہتم ہوئے تھے تو ابھی وہ جناب کہہ گئے ہیں کہ سموسوں کا غصہ چڑھے کے نہیں ہے تو ابھی جتنے بھی سنیکس پڑے ہیں وہ سارے دو دو تین تین جہاں نکال کے تو وہ میں فرائی کر دوں تو یہاں پہ تین چار قسم کے سنیکس ہیں جو میں نے دو دو تین تین نکال کے ان کے لئے فرائی کر رہی ہوں یہ سموسے نہ ہونے کی سزا ہے تو یہاں پہ میں نے شامی کباب دو نکال لیے تھے تین میں نے جو ہیں وہ وہ فش نگٹس نکال لیے تھے اور کچھ جو ہیں وہ یہ جو ویڈیز ہیں یہ نکال لیے تھے اور ان کو میں فرائی کروں گی یہ لگ لگ تینوں چیزوں کو مطلب ان کا چاروں کو کیونکہ چھوٹے چھوٹے سموسے سموسیاں یہ ہیں فش اور اس میں ٹومیٹو ہوتے ہیں یہیں پہ ملتی ہیں ریڈی میڈ تو کافی مزے کی ہوتے ہیں یہ بھی تو ابھی ان تینوں کو مجھے لگ لگ چاروں کو فرائی کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں نے سموسیاں کے لیے بہت زیادہ تیل گرم ہو تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور پورے کا پورا ان کا مسالہ جائے وہ سب سے پہلے جب نارمل تھا تیل تو میں نے اس میں وہ ڈال کے ان کو فرائی کر لیا ہے اور ابھی میں نے اس میں جو ہیں وہ پوٹیٹو چپس ڈال دی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ میں یہ فرائی کر رہی ہوں فش نگٹس ان کے لیے میں نے الگ سے تیل رکھا ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک تفہ تیل میں فش نگٹس یا فش بنا لوگ تو وہ دوبارہ استعمال کے قابل ہی رہتا ہے کسی اور کے لیے اور ابھی تیسرے جو ہے وہ بین میں میں بنا رہی ہوں یہ فرائی کر رہی ہوں شامی کباب اور ساتھ ہی جو ہے میں نے چائے بھی رکھ دی ہے وہ مجھے چائے کا تو کہہ کر نہیں گئے لیکن پھر بھی میں نے بنا دیا میں بھی وہ کہیں کہ خود ہی پتا ہونا چاہیے مطلب ساتھ چائے ہونی چاہیے تو میں نے چائے بھی بنا دیا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں اپنی شاپنگ جو کہ میں نے آج کی ہے اور شاپنگ سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا لی جئے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ تک تو لائک کا بٹن دبا لی جئے اور اگر چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ایونک سنیکس ہو جکے ہیں ریڈی اور آپ چلیے چلتے ہیں شاپنگ کی طرف تو جی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شاپنگ دیکھنا اوکے جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچ اے ڈ ایم سے میں نے دو ہی چیزیں خریدی تھی اس میں سب سے پہلے یہ میں نے آپ نے شاید ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یہ والا فروک یہ میں نے لیا ہے ایات کا اس طرح کے جو ہیں وہ لائب کا بھی اس کے سائز کا بھی تھا لیکن میں نے لیا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سارے فروکس ہیں جو بھی نہیں لگایا ابھی تک تو وہ دیکھوں گے اگر ضرور پڑی تو میں اس کا بھی شاید اس طرح کا بعد میں لے لوں اور اس کے پرائس ہے 9.99 یعنی کہ 10 یورو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو شاپنگ جب دکھائیں تو پرائس کے ساتھ بتایا کریں تو یہ ہے 10 یورو کا فروک اور اس کے ساتھ جو ہیں میں نے لے لیا تھا ایک اس کی جیکٹ لے لی تھی جو کہ بلیک جینز میں ہے یہ بھی میں نیچر نیم سے لیا اور مجھے کافی جو ہے یہ پیاری لگی ہے ملو ٹھیک ہے اور اس کے پرائم یہ میں نے لی ہے سیل پر لگی ہوئی تھی یہ 30 یورو کی تھی 30 یورو کی تھی اور اس کا ابھی جو ہے جو دسکان پر لگی ہوئی تھی سیون نائنٹی نائن یعنی کہ آلموسٹ ایٹی یورو کی اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو ازلان کا کچھ چیزیں میں ازلان کے لیے اس کے بھی کپڑے جو ہیں کافی سارے تھے لیکن میں نے بہت سارے اس کو یوز کروا لیے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کا کاتھ جو ہے وہ کافی نکلتا جا رہا ہے اور یہ ٹراؤزر ازلان کے لیے یہ میں نے کیابی سے لیے ہیں اور اس کے پرائیس ہیں ٹویلو یورو بارہ یورو کا یعنی کہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاں یہ اس کے ساتھ میچنگ شرٹ اور شرٹ کے پرائیس ہیں یہ ٹین یورو کی ہے تو یہ اس کا ایک طرح سے ایک سٹھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ابھی میں انشاءاللہ کھول کے دیکھوں گی شاید جو ہے نا کافی چیزیں جو ہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں آری کہ کون سی لینی ہے کون سی کہاں سے سٹارٹ کروں مطلب اور یہ ہے لرائب کی ہائی نیک ٹائپ کیونکہ وہ بہت زیادہ سلیم ہے اور اس کو جو ہے نا کپڑے تینے زیادہ سوٹ نہیں کرتے تو میں اس کے لیے پریفر کرتی ہوں میں اسی طرح کہ جو ہے نا تھوڑے سلیم سلیم سے ڈریس خرید ہوں اور پینٹیں تو اس کو بلکل بھی پوری نہیں آتی تو یہ والی ہے یہ پانچ یورو کی شرٹ تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی میں نے پینٹیز لی ہیں لرائب کے لیے ہی اور ایک لیا ہے میں نے یہ والا ڈریس یہ میرا بھانجا جو بھی پیدا ہوا تھا گست میں اس کے لیے اس کے لیے کافی سارے میں نے لے کے تو رکھے ہوئے ہیں گرمیوں والے لیکن وہ میں نے جو ہیں لیے تھے گرمیوں میں جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ میں نے تھوڑے بڑے ہی لیے تھے ایک سال کے نیکس ٹیئر انشاءاللہ اس کو پورے آئیں گے تو ابھی سردیوں والے چاہیے ایک دو میں نے سوچا میں سردیوں والے لے لوں تو یہ بھی میں نے کیابی سے لیا ہے کافی کیوٹ سا مجھے لگا تھا یہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے ورائیٹی نہیں تھی چھوٹے بچوں کی پتہ نہیں کیوں نہیں اتنی ورائیٹی ہوتی مطلب اور یہ بھی پورا سیٹ جو ہے یہ مجھے دس یورو کا ملا ہے کافی سوفٹ سا اور کیوٹی سا یہ اور ایک اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ اس طرح کے ڈریسز مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں مومین کو اور اپنے سارے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں میں زیادہ تر اسی طرح کے پناتی ہوں اس میں بہت زیادہ وہ کمفرٹیبر رہتے ہیں اور پیک رہتے ہیں سردی سے بچے رہتے ہیں تو یہ دونوں میں نے اپنے بھنجے کے لیے لیے ہیں ابھی میں ایک آدھ اور چیک کروں گی کیونکہ یہاں پہ مجھے اور کوئی اچھا اتنا نظر نہیں آیا تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے میں دیکھوں گی اور ایک یہ جو ہے پین یہ بھی میں نے لرائیو کے لیے لیے ہے بہت مشکل سے اس کے لیے سکنی سکنی سے جو ہے نا ڈریسز مجھے ڈونڈنے پڑتے ہیں یہ بھی میں نے کیابی سے لیا ہے اور اس کے پرائس نو یورو کا ہے یہ اور یہ والا چار یورو کا ہے یہ والا اس کا میں نے بتایا تھا ہاں ٹین یورو کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ اپنا ایک لیا ہے ڈریس یہ مجھے ملا ہے الکمپو سے بہت ہی پیارا مجھے لگا تھا تو میں نے فورن سے خرید لیا ویسے بھی پیارا تھا اور اس کے پرائس تو اس سے بھی زیادہ پیارے تھے اور یہ فل فل تو نہیں ہے مطلب تھری کوارٹر سلیوز ہیں لیکن پیاری ہیں اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ بھی پیارے ہیں اور یہ مجھے ملا ہے ڈسکاؤنٹ پہ مطلب سیل پہ ایٹین یورو کا تھا اور مجھے پانچ یورو میں ملا ہے تو میں نے اس کو لے لیا اس کے ساتھ میں نے ٹائٹس بھی لیا ویسے میرے پاس بلیک ٹائٹس کافی سارے ہیں لیکن ایک اور میں نے لے لیا ہے کمپو سے ہی وہ اور اس کے علاوہ جو ہیں میں نے لڑا آیات کے لیے یہ والے لے لیے تھے یہ والے چوز جو نا اس طرح کے اچھے لگتے ہیں مطلب ادھر پاکستان جا کے اس کے لیے میں انشاءاللہ خریدوں گی وہ کچھ کرتہ سٹائل میں کپڑے اس کے مطلب شلوار سورٹ تو ان کے ساتھ اس طرح کے اچھے لگتے ہیں کمفرٹیبل سے کیونکہ شوز وغیرہ تو وہ جو ہیں ادھر پھر اچھے نہیں لگتے پہنے ہوئے تو اسی طرح کے چلتے ہیں یا تھوڑے سے کسی اور سٹائل میں ایک آدھ لے لوں گی اور یہ اس تھا مطلب بس یہ ایک پینٹ لیے میں نے یہ اس شاپ سے میلانو وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی جو پہ جو ہیں وہ مکس برینڈز کٹھے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو جی یہ تھی ہماری آج کی شاپنگ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کا لیجئے گا چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کہ چینل کے سبسکرائب کا لیجئے گا ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ